تینوں کرسی قانون واپس ہو گئے ہیں اس کے الگ الگ مفہوم الگ الگ معنی الگ الگ باتیں اس میں سے نکالی جا رہی ہیں کہ آخر یہ کیوں واپس ہوا کس لیے واپس لیا گیا کیا یہ مجبوری میں لیا گیا یا موڈی سرکار چھک گئی کسانوں کا اعتجاز کامیاب ہوا یا اس کے پیچھے کوئی اور مطلب ہے لیکن یہ کہہ دینا کہ کسانوں کے آگے جھک گئی ہے یہ صرف مفہوم نہیں ہے جھکنا ہوتا تو چھ مہینے کے اعتجاز میں جھک جاتی جھکنا ہوتا تو دو مہینے کے اعتجاز میں جھک جاتی یا دو چار دن کے اعتجاز میں جھک جاتی ایک سال بعد جھکنا وہ بھی گروہ نانک کی جینتی پر جھکنا بہت سارے مفہوم اور بہت سارے مطلب رکھتا ہے اس کے علاوہ پانچ ریاستوں میں اگلے چند مہینوں کے درمیان الیکشن ہونے ہیں ایک دن پہلے عمشہ کو مغربی اتر پردیش یعنی پکشمی اتر پردیش کا انچارج بنایا گیا ہے الیکشن کے لئے یہ ساری باتیں بہت مانے رکھتی ہیں ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ صرف الیکشن کی وجہ سے واپس لیا گیا ہے ظاہر ہے اس قانون واپسی کا سب سے زیادہ اگر کہیں پڑے گا تو مغربی اتر پردیش میں پکشمی اتر پردیش میں پڑنا ہے یا پنجاب میں پڑنا ہے ہریانہ میں ابھی چناؤں نہیں ہے اس لئے الیکشن کے نظریے سے وہاں کو دیکھنا یہ تھوڑا الگ ہٹ کر کے ہے پنجاب میں قانون واپسی کے بعد بھی الیکشن میں بی جی بی کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے لیکن پھر وہی سوال آتا ہے کہ گرو نانک دیو کی جہنتی پر واپس لینا قانونوں کو یہ سیدھا سا بتاتا ہے کہ کسانوں کو خاص کر کے پنجابی کسانوں کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے ان کو سادنے کی ان کو منانے کی ان کی حزت افضائی کی کوشش کی گئی ہے لیکن پھر وہی چیزیں سامنے آ جاتی ہیں کہ آخرکار جب پنجاب میں الیکشن میں کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے تو اس کا کیا مفہوم نکلتا ہے موڈی سرکار جہاں تک مجھے سمجھ میں آ رہا ہے وہ ذرا اتنی سی بات کے لیے قانون واپس نہیں لے رہی ہے نہ اچھلے سات سالوں میں ایک ایروگنٹ سرکار ایک اناپرست سرکار اتنی آسانی سے چھک جانے والی نہیں تھی وہ کبھی یہ نہیں چاہتی کہ پنجاب میں اس طریقے کے حالات پیدا ہوں جو کبھی اندرہ گادی کے دور میں پیدا ہوئے تھے اکالی دل کا نکل جانا انڈی اے سے اور اس کے بعد کسانوں کا احتجاج سات سو لوگوں کا مر جانا اور بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو ان کے لیے پریشان کن تھی بودی سرکار باہر کے خطرات دیش سے باہر کے جو خطرے ہیں اس سے تو نمٹ ہی رہی ہے چین ہے پاکستان ہے بارڈر پہ جو بھی خطرے بنے ہوئے ہیں اس سب کو پتا ہے کشمیر ایک الگ ٹینچن ہے ایسے عالم میں پنجاب کا اپنے سر پر ٹینچن لینا یہ آوٹ آف سلیبس ہے اگر آپ دیکھیں تو بنیادی طور پر جو دشمن کی نظر سے یا دشمنی کی نظر سے جس کو بھی اس گورنڈر نے دیکھا ہے وہ صرف مسلمان ہیں جن کو بھی ٹارگٹ پہ لیا الیکشن میں یا کسی بھی وقت پہ وہ صرف مسلمان ہیں تو ایسے عالم میں پنجاب سے واپس لے لینا ایک بات بتاتا ہے کہ یہ کوئی نیا محاذ نہیں کھولنا چاہتے ہیں یہ ابھی اسی ٹارگٹ پہ کام کرنا چاہے رہے ہیں جس ٹارگٹ پہ انہوں نے پجلے چھ سات برسوں اور اس سے پہلے سے کرتے آئے ہیں اس ٹارگٹ کو سادھنے سے ہی ابھی بہت کچھ جیتا جا سکتا ہے بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں اس کے علاوہ مغربی اتر پردیش کا ہم نے ذکر کیا مغربی اتر پردیش یعنی پچھوی اتر پردیش میں ہمیش شاہ کو جو الیکشن کا انچارج بنایا گیا ہے تو پہلے وہاں کا حصہ کتاب آپ سمجھ لیں وہاں پر بارہ پرسنٹ جاٹ ہیں جو اس کی سان آندولن کے حصہ تھے اور 32 فیصد مسلمان ہیں ان جاٹ کو سادھنے کے لیے بھی ایک طریقہ ہو سکتا ہے اس لیے اور اس کی اہمیت کا اندازہ اس سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ مغربی اتر پردیش کو جتانے اس میں الیکشن کمپیان وغیرہ چلانے اور سب کچھ دیکھ رہے کی ذمہ داری ہمیش شاہ کو دی گئی ہے بارہ پرسنٹ جاٹ کم آنے نہیں رکھتے اور اس کو اگر الیکشن کی نظر سے دیکھیں اور سیاست کی نظر سے دیکھیں تو اس کا مطلب اور بڑھ جاتا ہے جیند چودری آر ایل ڈی کی مقبولیت جاٹوں میں دن و دن بڑھتی جا رہی تھی اور یہ بھی چیمی گوئیا سیاسی گلیاروں میں چل رہی تھی کہ ہو سکتا ہے ان کے اخلیش سے گڑ بندن ہو جائیں اور اگر اگلیش سے گڑ بندن ہوتا ہے تو آر جاٹ کا جاٹوں کا زیادہ تر اوٹ آر ایل ڈی کے حصے میں جاتا کیونکہ ظاہر ہے گڑ بندن کی صورت میں مغربی یوپی پچھوی یوپی کی بیشتر سیٹیں آر ایل ڈی کو ملتی ایسے میں جاٹوں کا اوٹ جانا یقیناً ان کے پاس تائیں تھا اور اخلیش سے گڑ بندن ہونے کے صورت میں جو 32 فیصد مغربی یوپی کا اوٹ ہے مسلمانوں کا اس میں سے بھی بیشتر وہ بھی اسی گڑ بندن کو جاتا اس صورتحال میں مغربی یوپی لاکھ کوشش کے باوجود بھی بیجے پی کے ہاتھ سے نکل جاتا اور چارٹ کو ہمیشہ سے ان لوگوں نے لٹھائیت کا کام لیا ہے آپ دیکھئے گا جہاں لڑانے بھڑانے کی ضرورت پڑتی ہے ان کو آگے کر دیتے ہیں کوئی دنگا ہو کوئی فساد ہو کوئی چیز ہو آپ 2013 میں دیکھئے مسلمانوں کے خلاف لڑانا ہوا تویہنو کو آگے کیا حالانکہ آگے کرنے والے سب اپرکاشٹ کے لوگ تھے تو وہ سب سادھنا بہت ضروری ہے یوگی جی نے سارے کیسز واپس لیے تھے جو جاتوں سے اور ساری جو کششیں کی تھی الیکشن میں جیتنے کے بعد وہ سارا محنت وہ ساری محنت درباد ہو جاتی مشرقی اتر پردیش میں بھی حالات اتنے سازگار نہیں تھے جتنا یوگی جی کے لئے ہونا چاہیے یہ ایک الیکشن کا مفہوم ہو سکتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ کسان اگر ایک جگہ بیٹھے رہتے ہیں تو وہ گصہ الیکشن میں دیکھنے کو ملتا چاہے کم صورت میں ملے یا زیادہ صورت میں ملے اسی طریقے سے الیکشن سے ہٹ کر کے بھی دیکھیں تو سرکار نے خود ایک کمیونٹی خاص کمیونٹی اور سرکار کے لوگ جو سرکار کے ساتھ ہیں یا جو سرکار کے ساتھ سماجی ارگنائیجیشن ہیں وہ ایک کمیونٹی کے ساتھ ابھی محاض کھولے ہوئے ہیں ایسی صورتحال میں کسی دوسری کمیونٹی کے ساتھ اپنی ہی گروپ کا الگ ہو جانا یہ سب ان کے لئے مناسب نہیں تھا کیونکہ جس کے ذہن میں اس دیش کی ڈیموگریفی چینج کرنا ہو اس دیش کا سیاست چینج کرنا ہو جس کی سیاست میں ہی یہ ہو کہ اس دیش کا سمیدان تک ختم کرنا ہو اس کے لئے اپنے لوگوں سے دشمنی مول لینا کسی حد تک مناسب نہیں ہے ایسے عالم میں جب دوہجار بائیس کا الیکشن یوپی کا سامنے ہے اور اس کے بعد اسی کے بدولت دوہجار چوبیس کا الیکشن نکلنا ہے یوپی کے ذریعہ سے ہی اور ایسی صورت میں اگر کوئی دشمنی مول لی جاتی ہے ایسی صورت میں ان لوگوں کو جن کو یہ ہندو میں شمار کرتے ہیں چاہے وہ سکھوں عیسائی ہوں سکھوں دلیت ہوں اور پشاورگ ہو جو بھی ہیں ان کو جو ہندو میں شمار کرتے ہیں ان کو اپنی کمیونٹی سے الگ کر کے رکھنا انہوں نے سب کو شامل کیا ہے ایسے میں سکھوں کو کیوں شامل نہیں کرتے تو اس طور پر وہ ہندو ورسس جو ایک اور کمیونٹی ہے مسلم اس کو کرنے کے لیے اس کو شادنے کے لیے تاکہ ہندو راشت کا راستہ آسان ہو سکے میرے خیال سے یہ وہی راستہ ہے ظاہر ہے یہ ابھی اتنا آسانی سے چیزیں ختم نہیں کر سکتے اتنی آسانی سے سب کچھ بدلہ نہیں جا سکتا آپ کو اندازہ ہوگا جو ابھی پچھلے دنوں پولیس سے خطاب کرتے ہوئے جو نئے لوگ پولیس میں جائن ہو رہے ہیں اجیر ڈوبھال نے کیا کہا ہے کیا اسی طریقے سے بیپن راوت جنرل بیپن راوت نے جو بات کہی ہے کہ کشمیر کے لوگ جو وہاں آتنکواتی ہیں ان کو خود لنچ کرنا چاہتے ہیں یہ باتیں بہت ساری ہیں آپ اس ہندوستان کی ڈیموگریفی کو چینج ہوتا دیکھئے اور اس کے ساتھ ساتھ ان واقعات کو اچانک واپس لے لینا کسان کے قانون کو اور الیکشن کو مدد نظر ریکھ کے دیکھئے تو شاید آپ کو یہ بات سمجھنے میں دشواری نہیں ہوگی کی ذرا سا پیچھے ہٹنے کا مفہوم ہندو راشت کے لئے راستہ صاف کرنے کا مفہوم ہے